اسلام علیکم سامانین آپ دیکھنے آواتی میوز نیٹ پرک اور میں ہوں آپ کی میز بانو کیا حاشم آئیے نظر آتے ہیں دن بڑھ کی کچھ اہم سکھیں اوپر تیرہ پولیس افسران کے تبادلے ایک اینشہ تینات سس پی انہماغ اور جی جیوانی سس پی پلواما حکومت نے انتظامی کے مفاد میں تیرہ پولیس افسران کے فوری اثر سے تبادلے کا حکوم دیا تلوہ کی صحت اور خلال و بہبود کے حوالے سے استاذہ کو مختلف طریقوں سے واقع کرانے کی ایک اہم بولی میں جوٹی کمیسٹر بارمولہ بوپنڈ رکمہ نے آج گورنمنٹ دوز ہیر سیکنڈی سکول بارمولہ میں پانچ روزہ تربیہ دی پروگرام کا آگاز کیا تربیہ دی کیپسول دو موضوع سکول ہیلس اینڈ بیلنس تھا انصاف چاہتے ہیں موضع نہیں جی کے پولیس اہلیکار کے خاندان کا بیان مبتول پولیس اہلیکار اجیدر کے اہلے خانہ جنہیں بظاہر ایک ساتھینے کپوڑا میں گلت شناک کے مومنے میں گولی مار کر ہلاک کیا نے محکمہ پولیس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کا اجزم لگایا اور انصاف کا مطالبہ کیا حکوم نے بتایا کہ ہنوالہ میں تینات پولیس ڈپارمنٹ میں ایک پیروکار دھر بودھ کی آلہ صبح میں مندر کی حفاظت کرنے والے ایک سنتری کی گولی لگنے کے بعد جام بھاک ہو گیا جس نے اسے اکثر پسند سمجھ لیا تھا شوپیاں کے سیب کے درخت نائے گیر ملکی کیڑوں کے ککون نمہ جال میں فس گئے کشمیری بڑے میں اجزمان ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن بدقسمیتی سے وہ ان دنوں اپنے آپ کے ایک محلک کیڑے کی میز بانے کرتے ہوئے لکھائی دے رہے ہیں ایشیا کے سب سے بڑے سیب فارم زین پورا میں سیب کے درختوں پر کیڑے کے پھیلنے کے بیت زین پورا کے وسیق فارم کے ارد گرد واقعے سیب کے باغات متاثر ہونے لگے ہیں سائنس دانوں کے مطابق یہ ایک نائے پیرہ ہے جو کشمیر میں نمودار ہوا ہے دیسٹرک صدر محلہ موچہ کو پڑا ہے مارے مسنیفہ خان نے ایس ایس پیر کو پڑا مصر یوگر منحال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی مسنیفہ خان نے ان کی شمولے پر خوشہ مدید کہا اور عام لوگوں کے مسائل اٹھائے مسنیفہ خان کا مدید کہنا تھا کہ ایس ایس پیر کو پڑا انتہائی شائستہ اور انتہائی شائستگی سے جواب دیتے ہیں اور وہ اپنے کام کے لیے بہت سرشار ہیں اوائیسی نے بھارت سے جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کو کہا اسلامی تاؤن تنظیر کے رابطہ گروپ نے اقوام متاہدہ کی چھاتر وی جنرل اسم بی کے موقع پر اپنے اجلاس میں بھارت سے کہا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ واپس لیں بھارت نے اوائیسی سے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات پر تب سے رہے کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دیں ڈی ایٹ ایس کے انے سی ایم اوز ایم ایس سے کہا کہ وہ ملازمین کی تفصیلات فرام کریں جو پائن سال سے زیادہ عرصے تک قیام فضیر ہیں جمعہ کشمیر انتظامے کی ہدایت کے بیاد تک رہنے والے ملازمین کی تفصیلات فرام کریں سٹک ایڈمنسٹریشن سری نگر کی جانب سے آج شام سے سری نگر کے پیز علاقوں میں کرونا لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا امکان ہے وادی میوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ڈی سی سری نگر ایجاز اصد نے کہا کہ کوویڈ مذبت میں اضافے کی وجہ سے کچھ مقصود علاقوں کو سخت لوگ ڈاؤن میں رکھا جائے گا لوگ ڈاؤن علاقوں کی تفصیلات جلد اپ ڈیٹ کی جائیں گی مرکز کشمیر کے لوگوں کو کمزور کر رہی ہے محبوبہ مفتی کا بیان پی ڈی پی کے ساتھر محبوبہ مفتی نے جمعہ کو کہا کہ مرکز جمہور کشمیر کے لوگوں کو بے اکتیار کر رہا ہے اور ان پر اثری تصنوں کے ساتھ موبائنہ روابط کا الزام لگانا کشمیریوں کو بے دخل کرنے اور زلیل کرنے کا نیا بہانہ ہے وہ موبائنہ طور پر ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں چھ سرکاری ملازمین کی برطرفی پر رد عمل ظاہر کر رہی تھی جمعہ کشمیر کی دیگر خبروں کو تفصیل کے ساتھ جانے کے لیے آپ جڑے رہیں پارٹی میزنیک پر کے ساتھ اور مجھے اپنی میز بانکے آشن کو دیجئے اجازت اللہ لگے بان